اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کے اندر موجود تھے خاص طور پر یہ فقر و فاقع کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی فقر و فاقع اور ریاضات اور مجاہدات کرنے کے بڑے عادی تھے یہی وجہ ہے کہ چالیس سال کے لیے یہ آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر بسر کرنے لگے کیونکہ آبادی سے ان کو وحشت ہونے لگی اور جنگلوں کے اندر رہنے لگے اور درختوں کے پتے کھا کر انہوں نے گزارہ کیا چالیس سال اور ظاہرہ کس چالیس سال کے عرصے کے مجاہدے نے ان کو کہاں سے کہا پچھا دیا اور پھر وہ ان کے اندر کمال پیدا ہو گیا کہ اگر ان کا جھوٹا کوئی کھا لیتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی وجذب محبت عطا کر دیتے تھے اور اللہ کی محبت میں جو شخص جذب ہو جاتا تھا ان کی ولادت جو ہے زندنہ کے اندر ہوئی ہے چار سو بانوے ہجری میں چار سو بانوے ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور عجیب و غریب کمالات اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کیے تھے اور کمی عمر کے اندر انہوں نے علوم زاہری اور علوم باطنی پر جی حاو ہو گئے تھے ان کے بارے میں جو غریب واقعات لکھے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے فقیر درویش ان کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ درخواست کی کہ میری ساتھ بیٹیاں ہیں ساتھ بیٹیاں ہیں لیکن یہ کہ ان کی نکاح اور شادی کرنے کے اسواب اور سامان نہیں ہیں تو میری کوئی مدد کیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا کال آؤ کوئی سبیل سوچتے ہیں اب وہ واپس جب گیا ہے تو راستے میں تھا تو ایک یہودی ملا وہ یہودی نے کہا کہ بھئی کہاں گئے تھے کہا کہ خاجہ یہاں جی شریف زندری کے پاس میں گیا تھا کہ کیوں کہا کہ میری ایک ضرورت تھی میری ساتھ بیٹیاں ہیں لیکن یہ کہ ان کی شادی کیا خراجات نہیں ہیں تو میری خواہش ہوئی کہ میں حضرت سے جا کے دعا کرواؤں اگر کوئی سبیل بن سکے تو حضرت نے مجھے کہاں کل کا وعدہ کیا کہ کل آؤ اور کل جو ہے انشاءاللہ کوئی سبیل سوچتے ہیں اس پر یہودی نے کہا کہ وہ خاجہ شریف زندری کیا سبیل سوچے گا وہ تو خود فقیر ہے اس کے بعد کیا ہے تیرے پر دینے کو وہ کہاں سے دے گا مجھ سے بات کر اگر تو میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو میں تیری بیٹیوں کے یہ جو ہے وہ ان کے جی تجیز جو اس کا جیز کا انتظام کرنے کو تیار ہوں اور صورت ہی ہوگی کہ میں تمہیں سات ہزار سات ہزار دینار دینے کو تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آجی شریف زندری جو ہے وہ میرے پاس جو ہے سات سال تک خدمت کرے میرے پاس سات سال تک غلامی کے خدمت کرے تو میں اس کے بدلے میں سات ہزار دینار تجھے دے دوں گا میں نے کہا اچھا اب یہ پیغام لے کر حاجی شریف زندری نے امت اللہ لے کے پاس آیا کہ حضرت یہ یہ صورتیار بنی اور میں راستے میں تھا تو ایک یہودی نے مجھے یہ آفر کیے اور کہا کہ سات ہزار دینار میں تجھے دیتا ہوں اور آپ جانتے ہیں اس وقت ایک دینار کی بڑی قیمت تھی اور یہ سات ہزار دینار اور یہ لیکن شرط یہ ہے کہ خاجہ شریف زندری جو ہے سات سال تک میری غلامی کرے فرمایا کہا اچھا چلو حضرت یہ چل پڑے اور یہودی سے میرے کہا کہ مجھے منظور ہے شرط تو میرے کو سات ہزار دینار دو اور میں تیری غلامی کرنے کو تیار ہوں انہیں کہا ٹھیک ہے چنانچہ سات ہزار دینار انہیں فقید درویش کو دے دیئے اور آپ ان کی غلامی میں آگئے ہیں اب وہ خدمت لے گا ادھر یہ اطلاع بادشاہ وقت کو پہنچی بادشاہ وقت کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ حاجی شریف زندری وہ جب فلاں یہودی کیا غلامی اختیار کر لی انہیں سات سال کے لیے اور یہ ایسا سواقع پیش آئے اسے جلدی سے خزانے میں سے سات ہزار دینار کی تھیل جو ہے وہ پہنچا دی کہ یہ حضرت کو دے دیں حضرت یہ اپنا قرضہ ادا کر کے آزاد ہو جائے اب جب وہ تھیلی پہنچی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میری اس سے یہ بات نہیں ہوئی کہ میں سات ہزار کے بدلے میں محافظہ دوں گا میری بات تو یہ کہ میں اس کو گردن دوں گا یعنی غلامی کروں گا سات سال تک تو محافظہ دینے کی میں نے بات ہی نہیں کی لہذا یہ سات ہزار جو بادشاہ بیجا ہے وہ بھی فقرہ میں تقسیم کر دیا اس وقت کھڑے کھڑے فقرہ میں تقسیم کر دیا کہا کہ مجھے تو چونکہ یہ تیہ ہوا کہ میں نے غلامی کرنی ہے تو محافظہ دینے کی تو بات ہی نہیں ہے اب یہ استقامت یہودی نے جب سنی تو حیران ہو گیا کہا کہ واقعی آپ کی استقامت کے سات زار دینار آئے بطور محافظہ مجھے دے دیتے تو میں آپ کو آزاد کر دیتا لیکن آپ نے جو بات کہی اسی کمیٹمنٹ کو لفظ بلفظ آپ نے جو پورا کیا ہے اس چیز نے مجھے اسلام کا شہدائی بنا دیا اور اسی وقت اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا تو یہ گویا کہ حضرت کی وہ کرامت تھی کہ سارے کے سارے اسباب تے ہوئے گویا کہ ایک فقیر درویش کی کفالت بھی ہوئی اور ایدھر جائے ایک یہودی دار اسلام کے اندر بھی داخل ہوا اور باتھیا وقت کو بھی آپ کی خدمت کا موقع ملا لیکن آپ نے ظاہر ہے کہ وہ فقراء کے اندر تقسیم کیا تو دیکھو ایک اللہ والے کی استقامت کی وجہ سے کتنے منافع ظاہر ہوئے کتنے سمرات ظاہر ہوئے اور کتنی روحانی جو ہے فضاء جیوسفد بنی تو یہ حضرت جیہ حاجی شریف زندی رحمت اللہ علیہ بڑے کمالات اللہ ان کو دیئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بسوقت ان کے اوپر گریہ تاری ہوتا تھا اور اتنا روتے اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے اتنا روتے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں کس بات پر روتے ہیں کون سا غم صدبہ ہے فرمایا کہ نہیں مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے جب یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے تخلیق تو کیے عبادت کے لیے اور میری حال ہے کہ میں زیادہ عمر بکر میں لگا وہاں یا دنیا کے دوسرے دھندوں کے اندر لگا وہاں تو مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ مقصد تخلیق سے ہٹ کر میں دنیا کے دھندوں میں لگ گیا ہوں تو بس پھر مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ایسا خوف تاری ہوتا ہے کہ گریہ تاری ہوتا اور بہوش ہو جاتا ہوں تو گئے کہ یہ صورتحال پیش آتی ہے تو گئے کہ یہ اللہ نے ان کو مقام عطا کیا تھا لکھا ہے سفینت الاولیاء کے اندر یہ روایت لکھی ہے واقعہ لکھا ہے کہ جو شہنچہ سنجر سنجر بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور سجز بھی سنجری کہا جاتا ہے اور سجزی بھی یہ بھی کہا جاتا ہے دونوں روایتیں ہیں تو شہنچہ سنجر کے جب انتقال ہو گیا تو ان کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا باتھیا وقت کو پوچھا کہ باتھیا سلام کیسا حال ہوا کہا کہ بس اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور حکم ہو گیا کہ یا ملائکت انت لقو عبدی الان نار میرے اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو گوہ ہے کہ وہ جہنم کے اور دوزک کی جو ہے وہ شولک سپرد کر دو اس کو اب مجھے فریشتے پکڑ کے لے جا رہے تھے تو ایک آواز آئی آواز آئی آواز یہ ہے کہ اس شینچہ سنجر کو چھوڑ دو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا تھا اور عقیدت کے ساتھ بیٹھا تھا اس مجلس کی برکت سے آز اس کی بخشی کرتے اس سے اندازہ کریں دوستو کہ گوہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں آنا یہ تو نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ بندہ رکے گنائز ہو جاتا ہے کہ اللہ والی کی مجلس میں آیا تھا تو بادشاہ وقت جو ہے وہ ایک مرتبہ مجلس میں آیا عقیدت کے ساتھ اور وہ بیٹھا ہے تو وہ اللہ تبارک وطہ ایسا قبول کیا کہ اس مجلس کی برکت سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی اس سے تو کہتے ہیں کہ اہلِ ذکر جو ہے اہلِ ذکر کی مجلسوں کو کبھی نہ چھوڑو تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے صحابہ وَإِذَا مَرَرْتُم جب تم جب گزرو جنت کے باغوں کے پاس سے تو فرمایا کہ فرتعو چر لیا کرو چر لیا کرو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں تو آپ نے فائے حلق الزکر ذکر کے حلقے ذکر کی محفلیں ذکر کی مجلسیں یہ جنت کے باغ ہیں جب وہاں سے گزر تو چر لیا کرو مطلب ظاہر ہے کہ وہاں جب آئے اور اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گوئے کہ آپ کی شراخت قائم ہو گئی کہ یہ وہ ذاکری نے جو خدا کو یاد کر رہے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جب ذاکری نہیں جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ زمین سے لے کے آسمان ارشِ الٰہی تک پرہ باندھ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے ان ذاکری کی گوائی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مختص حوالات کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں کہ جنت مانگ رہے ہیں کسی سے پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو یہ سارے سوال جواب ہوتے ہیں اور کہتے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو قصہ میں مجھے اپنے عزت و جلال کی میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے یعنی کہا ہے کہ محفلِ ذکر یہ اتنی بابر کا چیز ہے کہ اس میں جتنا بڑا گناہ گار آتا ہے وہ اتنا زیادہ نیکیہ لے کے جاتا ہے تو جب یہ بات ہوئی تو ایک فرشتہ بولتا ہے کہ اے رب زلجلال وہ محفل کے اندر وہ پیچھے جوتوں کے پاس ایک جو آدمی بیٹھا ہے یہ اصل میں ذکر کے لیے نہیں آیا یہ اس کو ان ذاکرین میں کسی کے ساتھ کام ہے اس کا انتظار کر رہا ہے پیچھے بیٹھا تو کیا اس کی بھی بخشش کر دیں یہ سننے والی بات ناظرین اور حاضرین یہ سننے والی بات ہے کہ کیا اس کی بھی بخشش کر دیں کیونکہ دیاری ذکر کے لیے نہیں ہے کسی کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ذاکرین ہیں یہ ذکر کرنے والے گویا کہ اتنے بابرکت ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی آج محروم نہیں ہوگا لا یشقہ بیہم جلیس ہم ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہیں بھلے وہ اپنے دنیاوی ذاتی کام کیلئے آیا ہے لیکن چونکہ ان کے پاس بیٹھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے رحم سب کو شامل حال ہو جاتی اس لئے ذاکرین تو دیکھو ایک اللہ والی کی مجلس کے اندر جو آنے کی وجہ سے وہ باتی وقت جو ظاہر ہے کہ باتی وقت اپنے دور کے اندر جو ظالمانہ اخدامات بھی اتنی کرتے ہیں کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں لیکن ایک حاجی شریف زندری کی محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشی کا فیصلہ کر دیا تو حاجی شریف زندری نے ان کا انتقال چھ سو بارہ ہجری کے اندر ہوا عوائل رجب کے اندر چھ سو بارہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زہرے کے اولیاء کاملین بس بات مجادے کی ہے نفس کی ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے نفس نفس کی گردن پر پہلا قدم رکھو گے تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا کیونکہ اثر یہ نفس ہی ہے جس کو شیطان ورغلاتا اور انسان گناہ کرتا ہے کیونکہ شیطان بھی جو گناہ کرواتا ہے اس نفس ہی اس کو ملا کے کرتا ہے اس نفس کو اغوا کرتا ہے نفس کو انسان پر حاوی کرتا ہے اب انسان سے گناہ صادر ہوتے ہیں اقوال کے گناہ افعال کے گناہ اعمال کے گناہ احوال کے گناہ سوچ فکر کے گناہ سارے کے سارے تو جب نفس اگر قابو میں آ گیا تو زہرے کے باہر سے شیطان جتنی بھی سپلائی کرے گا تو نفس جب اس کو کوئی کہتے کہ ریسپونس ہی نہیں دے گا تو آپ تو بچ گئے بس اللہ والے جو محنت کرتے ہیں یہ جو مشاقہ سلسلہ کی جو محنتیں وہ اسی بات پر ہوتی ہیں نفس قابو میں آ جائے نفس ایک گھوڑا ہے اس کی لگامیں آپ کے قابو میں آ جائے جب لگامیں قابو میں آ گئیں اب یہ جب خود ہی آپ کو معاست دے لے کے نہیں جائے گا تو اس کے لیے اولیاء کاملین آپ دیکھا کہ جنگلوں کے اندر جیسے حاجی شریف زندری حمطلہ چالیس سال چالیس سال کہنا آسان ہے وہ آپ جو وہ وحشت گویا کہ عبادی سے ان کو ایک وحشت ہو گئی متوائش ہو کر جنگلوں کے اندر چالیس سال گزارے کوئی کہ انسانوں کے اندر رہنا ان کو وحشت یہ ایک تربیت تھی ان کو اپنے نفس کی جہاں نفس کو عادی بنا دیا جب اس بات کا کہ مجاہدات کرتا ہے جنگل کے اندر درخت پتے کھا کے گزارا کرتا ہے تو پتے کھا کے پتہ چل گیا نفس کو کہ زندہ رہنے کے لیے پتے کھانا بھی کافی ہے انسان مرغ مسلم کے لیے ظلم اسیتوں نہ کرے بدیانتیاں نہ کریں ناجائز نہ کمائی کریں لے کیوں کہ پتے کھا کے جب زندہ رہا جا سکتا ہے تو کیا اعلیٰ معکولات و مشروعات کے لیے ظلم کا راستہ بھی اختیار کیوں کرے گا اس لیے تو یہ نفس اصل میں اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ دین اسلام نے تمام جو امور ہمیں متعین کر دی ہیں کہ یہ عوامر ہیں یہ نوائی ہیں یہ کرنے کے کام ہیں یہ نہ کرنے کے کام ہیں بس بندہ ان کو اوپر سٹیٹ چلتا رہے تو بس سمجھو نفس قابو میں ہے نفس کو اس کا حض بھی ملتا ہے اور لیکن ساتھ ساتھ نفس جا ہے اس کی گوشمالی بھی ہوتی رہتی ہے جیسے روزے کے اندر یہ روزے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قہر نفس کیونکہ ہر عبادت کی خاصیت ہوتی ہے تو روزے کی خاصیت جو قہر نفس ہے اب جیسے نماز ہے نماز کی خاصیت کیا ہے وہ قربِ الٰہی یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص قرب انسان حاصل کرتا ہے کیونکہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اتنا قریب ہو جاتا ہے سجدے میں کے خدا کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے تو قربِ الٰہِ تقربِ الٰہ یہ نماز کی خاصیت اس تقربِ الٰہ کی برکت ہی ہوتی ہے کہ روزے قیامت میں انسان جو سر کی آنکھوں کے ساتھ جیسے جنتی اللہ کو دیکھیں گے دنیا کے اندر نماز میں وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور عقیدے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں ما اللہ تبارک و تعالی سر کی آنکھوں سے دیدار کرائیں گے اور زکاة ہے زکاة کا جو خاصہ ہے وہ عطا ہے عطا ہے اس میں عطا کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے دے رہے تو عطا اس کا خاصہ ہے تو انسان جب زکاة دیتا ہے تو عطا اللہ کا خاصہ ہے وہ تخلق جب بندہ پرے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زیار اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اس کے ایک ایک دیئے کے اوپر سات سو گناہ سے زیادہ کا عجر عطا کر دیتے ہیں اسی دنے روزہ روزے کی جو خاصہ قہر نفس نفس کی گوشمالی ہوتی نفس کو توڑا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ شیطان جو ہے وہ گناہ کرواتا ہے وہ نفس کے ذریعے سے کرواتا ہے جب آپ نفس آپ کے قابل میں ہوگا تو باہر سے جتنے بھی سپلائی آئے وہ شیطان جتنے بھی کوشی کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تو لہذا روزہ کے اندر یہ ہوتا ہے اور نفس جو موٹا ہوتا ہے کھانے پینے سے لہذا کہ اس کا کھانا بند اس کا پینہ بند اس کی جو خواہشات بند جب یہ ساری چیزیں بند جس سے وہ موٹا ہوتا ہے وہ جب بند ہو گیا اب یہ نفس کمزور ہونے لگتا ہے اب یہ دبلہ پتلہ کمزور ہونے لگتا ہے اور جب کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ اس کا سر نہیں اٹھتا سر گناہ کے لیے نہیں اٹھتا اس لئے ایک اللہ والے بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہا کہ اتھوپیا کے جنگلوں کے اندر جو بھوک اور پیاس سے تڑپن ہیں نا مرے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر اگر کہیں کہ بھی ہم تمہیں ناچ گانا دکھاتے ہیں تو ناچ گانا سننے کو تیار نہیں ہوگے ان کے سامنے بڑی بڑی حسینہ ہیں جا کے ناچیں کودے رکس کریں وہ نگاہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور ان کو پوچھے کیا چاہتے ہو وہ کہا کہ ایک روٹی کھلا دو پانی پھلا دو مطلب کیا کہ جب ٹوٹا ہوا ہے انسان وہ سوائے روٹی اور پانی کو کچھ نہیں مانگتا دنیا کی آیاشیاں اور فاشیاں جب تب انسان کرتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے پیٹ میں روٹی ہے پیاس نہیں ہے سب کچھ صحیح بحال ہے اب گناہ خیال آتا ہے اب فاشیاں آیاشی کے دور دوڑتا ہے لیکن جب روزہ رکھ کے انسان کا نفس ٹوٹتا ہے کمر انسان کی سیدھی نہیں ہوتی تو نتیجہ کیا گناہ کا کیا خیال آئے گا وہ تو اپنے رب کو یاد کرے گا تو روزہ کی خواہد قہر نفس ہے لہذا قہر نفس اس پہ انسان روزہ دار نگاہ رکھے کہ میرا نفس یہ کتنا ٹوٹ رہا ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو نکاح کرنے کی سبیل نہیں ہیں اسباب برظاہر نہیں ہیں وہ کسر سے روزے رکھیں کسر سے روزے رکھیں تو کسر سے روزے رکھنے سے ایک حد کے بعد وہ ان کا نفس کمزور ہونے لگے گا ان کو گناہ ان کی شہوت شہوت فرجیا جو وہ ٹوٹے گی جب وہ ٹوٹے گی تو ظاہر اس کا خیال نہیں آئے گا عبادات کی طرح لگا رہے گا جب اسباب بن گئے اب انسان نکاح کی طرف چلا جائے تو اس کی خاصیت یہ ہے یہ گوئے کہ وہ قہر نفس ہے روزے کی اب حج ہے حج کی خاصیت کیا ہے گوئے کہ دیدارِ الہی اللہ کا دیدار گوئے کہ اللہ کی گھر جا رہا ہے تو گھر جا کے گوئے کہ گھر والے کو دیکھنا ہے گھر جا کے گھر والے کو ملنا ہے تو گوئے کہ اللہ سے لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کا ایک ہی سامان ہے جو دنیا کے اندر انسان حج کی شکل میں کرتا ہے اور آخرت میں اللہ توارک وطر حقیقت میں ملاقات عطا کرتے ہیں تو اس لئے یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر ہوتی ہیں یہ گوئے کہ وہ ریلسل اور مشق ہے جس کے ذریعے سے انسان آخرت کے منازل کو تیہ کرتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ والوں کی شانی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو مارتے ہیں جیسے بتایا کہ جنگلوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ایسی متواہش ہو کر جنگلوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کے دنیا والے کو جب دیکھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل کے اندر سے باغ و بار باہ دیتے ہیں تبید امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تو کائنات کو کائنات کی پھولوں اور باغوں پہ مرتا ہے کبھی اس پھول پہ مرتا ہے کبھی اس پھول پہ فریفتہ ہوتا ہے فرمایا کہ دل کے اندر اس کائنات کے رب کائنات کو بسا لے تو نگاہ ڈالے گا تو ساری کائنات تجھے قلب میں نظر آئے گی چاہتے اللہ والے مراقبوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے وہ مراقبوں کے اندر کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کیا آوال اور مناظروں پر کھلتے ہیں کیا سیر اللہ اور سیر فلہ کے اندر گم ہوتے ہیں سیر اللہ اور سیر فلہ کے اندر سے گم ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی منتحہ نہیں ہے تو یہ سارے مقامات تو یہ مراقبہ ان کی شانوی ہوتی ہے کہ دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو حقیقت یہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے مقام اور منصب اور ان کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین